اور ایک اور کونسی خصوصیت بدری صحابہ اچھا مطلق تو باقی بدری صحابہ کو بھی نبی نے فرمایا اے ملوما شیتم جو کچھ کرنا ہے کرو تمہاری آخر میں پکڑ نہیں ہے یہ بدری صحابہ کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے لیکن وہ بھی صحابہ تھے کہ اتنی بشارتیں سن کے تقوی مزید ہوتا تھا عبادت اور بڑھتی تھی ہم جیسے تھوڑی تھے درہ دو چار چلے لگا لیے کوئی عبادت کر لی کوئی ذکر کر لیا حضرت کے محفل میں بیٹھ گئے اس کے بعد کوئی اچھا سا خواب دیکھ لیا آرے بابا اس کا مطلب ہے کچھ ہمارے اندر بھی ہے پھر جناب آہستہ استعمال میں کمی اور جب کمی ہو رہی ہوتی ہے پھر دل میں آتا بھئی یار یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن دل میں آتا نہیں نہیں اوہ خواب بھی تو آئے تھا کچھ تو ہے نا مسئلہ جب ہی تو خواب آئے تھا ہم خوابوں پر مطمئن ہوتے ہیں اور نبی بدری صحابہ کے بارے میں فرمائے اے ملوم آشے تم جو کچھ کرو تمہیں اب کچھ نقصان نہیں ہوگا تمہارے کوئی گناہ نہیں لکھے ہی آئیں گے لیکن صحابہ کی جوتیوں پر قربان جاؤں کہ خدا کی قسم اس کے باوجود بھی تقوی بڑھتا چلا جا رہا ہے عبادت بڑھتی چلی جا رہی ہے رب کا شکر بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ تو بدریوں کے بارے میں مطلق فرمایا لیکن خاص کسی کا نام لے کے فرمایا ہو کہ تجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی وہ شخصیت سیدنا عثمان میں رفعان ہے